اچھا آج کی ویڈیو میں ہم لوگ جو سب سے امپورٹن ٹاپک ہے کنڈیشنل پروبیبلیٹی اس کو دیکھیں گے ویری ویری امپورٹنٹ کنڈیشنل پروبیبلیٹی پروبیبلیٹی میں کنڈیشنل پروبیبلیٹی آف این ایونٹ کوئی ایونٹ اکر ہونے لگا ہے اور ایک اور ایونٹ بھی لازمی ہے اکر کرے یعنی وہ ایونٹ ہے ایم تو ہم لوگ اس کو پڑھیں گے ایونٹ ایم ایز ایکول ٹو پروبیبلیٹی آف اے ایم یعنی دونوں ایونٹ کمبائن ڈیوائیڈ بے پروبیبلیٹی آف دہ سیکنڈ ایونٹ ایزیوم کیا کرنا ہے پروبیبلیٹی آف سیکنڈ ایونٹ زیرو نہیں ہوگی یعنی ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ دوسرا ایونٹ اکر ہونا ضروری ہے ورنہ کنڈیشنل پروبیبلیٹی سنگل ایونٹ پہ اپلائے نہیں ہو سکے گی تو وہ کہتا ہے یہ فارمولا آپ نے یاد رکھنے اس فارمولے کی بیس پہ ہم نے بہت سارے قویسٹنز کرنے ہیں اس فارمولے کو ہمیشہ ذہن میں رکھیں فرسٹ ایونٹ اور سیکنڈ ایونٹ تو یاد رکھنے والی کیا چیز ہے ڈیناومینیٹر کے اندر افریکشن باہر ڈیناومینیٹر میں ہمیشہ جو سیکنڈ ایونٹ ہے اس کی پروبیبلیٹی آئے گی یا بٹے سے نیچے جو ہے ہمیشہ دوسرا جو ایونٹ ہے اس کی پروبیبلیٹی آئے کرے گی اس کو بڑا کیرفل ہی دیکھ لیں کیونکہ اس فارمولے نے آگے کافی جگہوں پہ یوز ہون ہے تو ہم دیکھتے ہیں پہلے اس کی کوئی ایکزمپل دیکھ لیتے ہیں کہ یہ کیسے یوز ہوگا اچھا ایک ہمارے پاس فیر ڈا ایکسپیریمنٹ ہے یعنی ہم لوگ چھکا پھینک رہے ہیں اور وہ ایک فیر یعنی چھکا پھینکا جا رہے ہیں یعنی کوئی دو نمبر ہی نہیں کی جا رہے اس کو فریلی ہم لوگ پھینک رہے ہیں یعنی جب چھکا پھینکا گیا ہے دو نمبر آئے اس کے اوپر یعنی جو ایونٹ ہیں وہ ایون نمبر والے ایونٹس آ رہے ہیں ان ایون نمبر والے ایونٹس کے اندر اس کی آنے کی پروبیبلیٹی بتانی ہے دو آنے کی تو پہلا ہمارے پاس کیا ہے کونسے ایونٹ آنا چاہیے دو یعنی دو آ جانا چاہیے ایونٹ یعنی نمبر دو آ جانا چاہیے چھکے پہ اور جو ایونٹ ہمارے پاس ہیں وہ ہمارے پاس آ رہے ہیں ٹو فور اور سکس اچھا اب ہمارے پاس نارمل پروبیبلیٹی کیا ہوتی ہے کسی بھی نمبر آنے کی وہ ہوتی ہے ون بائے سکس یہ کیوں؟ کیونکہ ایک نمبر آ سکتا ہے اس کا آنے کا ون بائے سکس چانس ہے دو آ سکتا ہے اس کا ون بائے سکس ہے تین آ سکتا ہے ون بائے سکس ہے جتنے نمبر آتے ہیں ان کی پروبیبلیٹی آنے کی ون بائے سکس ہوتی ہے تو دو نمبر آنے کی پروبیبلیٹی بھی ون بائے سکس ہے اچھا پروبیبلیٹی آف ایون نمبر آنے کی اب ایون نمبر کون کونسے ہیں تو فور سکس تو جو پروبیبلیٹی ہے عام سمپل پروبیبیٹی ہے جو نمبر آنے کہ ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہمارے پاس تین نمبرز ہیں ڈیوائیڈ بے ٹوٹل نمبر کتنے چھکے پہ ہوتے ہیں چھے ہوتے ہیں تو 3 بائی 6 یا 1 بائی 2 اچھا اب وہ کہتا ہے چون کا عام طرح پہ ہمارے پاس اے ایم اے ایم ایز ایکول ٹو اے یعنی ان دونوں کو جب ہم کمبائن کر لیتے ہیں اے ایم کو یہ ہمارے پاس اے کے ایکول آتا ہے تو اب وہ کہتا ہے جی اس کے مطابق ہم دیکھتے ہیں فارمولے کو اب وہی جو فارمولے میں نے آپ کو کنڈیشن پروبیبیٹی کا بتایا تھا پروبیبیٹی آف ایف ٹو ٹو ایون کیا ہمارے پاس تھا یہ تھا پروبیبیٹی آف فرسٹ ایونٹ ٹو سیکنڈ پروبیبیٹی آف بوت ایونٹس کمبائنڈ ڈیوائیڈ بے جو دوسرا ایونٹ ہے تو یہاں ہمارے پاس کیا آ جاتا ہے پروبیبیٹی آف دو آنے کے ٹو دا ایون نمبرز پروبیبیٹی آف ایف ٹو کیونکہ ان دونوں ہم نے کمبائنڈ کیا بتایا ہمیشہ اے کے ایکول ہے تو پروبیبیٹی آف اے ڈیوائیڈ بے پروبیبیٹی آف ایون نمبرز اچھا اب ان کو ہم لوگ دیکھتے ہیں یہ ہمارے پاس کیا نکلتی ہے پروبیبیٹی آف ایف ٹو جو ہمارے پاس آ رہی ہے اچھا اب ایف ٹو کیا ہے وہ ایک دفعہ آنا ہے یعنی دو ایک دفعہ آنا ہے تو یہ ہمارے پاس ایف ٹو ہے یہ کتنی دفعہ ہے ان ساروں میں ون ٹائم ہے اور ایون نمبرز کونس ہیں ٹو فور سکس یہ تین ہے تو ون ڈیوائیڈ بے تھری یہ ہمارے پاس اس کی جو کنڈیشنل پروبیبیٹی ہے وہ ہمارے پاس بنتی ہے اچھا اسی کو ہم ذرا دیکھتے ہیں اچھا یا ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں وہی جو فامولہ ہے اس کے مطابق دیکھ لیتے ہیں تو پروبیبیٹی آف جو نمبر لانا چاہ رہے ہیں اس کی ہے ون بائی سکس یہ آنسر ہم کیسے پہنچ رہے ہیں یہ میں نے سوڑا سا خود لکھ کر بتا دیا یہ ہے ون بائی سکس ڈیوائیڈ بائی جو سیکنڈ ایونٹ ہے ہمارے پاس اس کی پروبیبیٹی ہے تھری بائی سکس ون بائی سکس تھری بائی سکس ون بائی سکس ڈیوائیڈ ہو رہا ہے تو یہ اُلٹ جائیں گے چینج ہو جائیں گے سکس اوپر آ گیا تھری نیچے آ گیا تو ہمارے پاس سکس سکس سے کینسل ہو گیا ون بائی تھری جو ہے یہ اس کی کنڈیشنل پروبیبیٹی نکلتی ہے تھینکیو